اب تو ویسے ڈسکون آتے چل رہی ہیں ایک بچہ جمہورہ ساتھ میں ہوتا ہے اس کو اشارت ہے ہاں بھی چلو اللہ کے نام کو ڈھولگی کی طرح استعمال کرو اور ہم کہتے ہیں اب مزہ آیا بہا 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 جھومتے ہیں معفل میں جان پڑ جاتا ہے اس سے پہلے مزہ نہیں آرہا تھا ماذا اللہ ماذا اللہ میں نے یہاں تک جملہ سنا ہے پہلے مزہ نہیں آرہا اب آیا مزہ یعنی اللہ کے نبی کا نام لیا جا رہا ہو پہلے مزہ نہیں آرہا اللہ کے نام کو ڈھولگی طرح استعمال کرے تو ہمیں مزہ نہ شروع ہو گیا لا حول ولا قوت دھوم برنے کا مقام ہے کہ ہم نے نات کو بزنس بنا کر پیسے کمانے کے لیے اللہ کے نام کو ڈھولگی بنا لیا اور میں معذرت کے ساتھ ان منتظمین کو بھی میں عرض کرتا ہوں کہ آپ نے ان کس قسم کے نات خانوں کی حوصلہ اغزائی کر کے اس معاشرے میں ایک بڑے بگاڑ کو جنم دیا ہے آج کل علمیہ یہ ہے کہ ایک تو علم دین سے دور علماء کی تعظیم کم اور اب ہمارے بعض بیچارے نادان نات خان علماء کی خلاف زہر اگلتے ہیں عوام کے اندر بیٹھ کر کس وجہ سے علماء نے منع کیا کہ اللہ کے نام کو ڈھولگی کی طرح استعمال مت کرو یہ بے عدبی ہے انانیت نے زور پکڑا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی آپ حکم دیتے ہیں آمن نہ صدق نہ ہم تو ثواب کیلئے کر رہے تھے آپ منع کرتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں نہیں آدھا آدھا گھنٹہ پونہ پونہ گھنٹہ ناتیہ معافل میں عوام کو علماء کے خلاف بھڑکایا جا رہا ہے یہ علماء کیا جانے جی ایسی فتوے دیتے رہتے ہیں ہمارے پاس بھی تو فتوہ ہے اگر آپ کے پاس جواز کا فتوہ آ بھی گیا کہیں سے بالفرض تو آپ شرعی اصول یہ ہوتا ہے کہ جس طرف علماء کی زیادہ تعداد ہوگی فتوہ وہ چلے گا دوسرا فتوہ رجیک اب اس مفتی کا فتوہ نہیں چلے گا تو زیادہ تر علماء اس وقت جتنے بھی بڑے بڑے علماء سب منع کر رہے ہیں کہ یہ طریقہ مناسب نہیں ہے اب دیکھئے لوگ قرآن سے دور حدیث سے دور علماء سے آپ دور کرنا ہے قوم کہاں جائے گی اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ علماء سارے مردیاں دفن ہو جائیں اور قوم اپنے آخرت کا مستقبل ناتخانوں کے حوالے کر دیں جو ناتخان غیر عالی میں اسے خود تمیز نہیں ہے کہ کس طریقہ جو جب بیان کرنا چاہیے حدیثوں کی غلط شرع غلط مفور جھوٹی وضع کردہ حدیثیں سنا سنا کہ عوام کے لئے جوش پیدا کرنا سب غلط اس وقت بڑے بڑے جید علماء اس پر متفق ہیں کہ یہ اس قسم کی ناتیں نہیں ہونے چاہیے یہ ذکر کا غلط انداز ہے میں ایک بڑے پیوانے پر کام کر رہا ہوں یقین کیجئے کہ پڑی لکھی فیملیز کے فون آتے ہیں کہ مفتی صاحب کل تو آپ ہمیں میوزک کو منع کرتے تھے آج آپ لوگے ناتخانیوں کے میوزک بنا لیا اب بتائیے ہم کیا جواب کس طرح مطمئن کریں یہ قوم ہماری بات ماننے کے لئے تیار نہیں اب ہم کہتے ہیں کہ ہم نے سمجھایا بولتے ہیں ہم نے کیسا سمجھایا آپ کی بات کیوں نہیں مانتے ہیں لوگ کیا جواب نے بتائی لوگ بزر ہو رہے ہیں یاد ہے کہ اس کے سامنے ذکر کی جو ناتیں ہیں نا یہ نشلی سطح کی عوام پسند کرتی ہے پڑے لکھا تب کا بالکل پسند نہیں کرتا کبھی ہمارے کراچی میں آئی یہ کوئی پڑے لکھی فیملی آپ کو ایک کیسٹ لگاتے ہو نظر نہیں آئے گی چل بھی رہا ہے کہیں گے بند کر دو یہ کیا ہے نبی کی نات کا تقدسی ختم ہو گیا اور میں معذرت کے ساتھ کاش یہ پیغام نات خانوں تک پہنچے میں آپ سے دیانت داری کے ساتھ سوال کرتا ہوں اگر یہ کوئی بڑی محترم شخصیت بڑے عالم دین کوئی بڑے پیر صاحب مشیخ تشریف فرما ہوں اور آپ کو نات پڑھنے کا موقع ملے تو کیا ان کے سامنے بھی ذکر کریں گے میں نے دیکھا گلتے ہیں ابھی نہیں حضرت بیٹھے ہوئے تو جب ایک حضرت کا عدب کر کے آپ ذکر کو روک رہے ہیں کیوں اس لئے کہ آپ کم از کم اتنا تسلیم کرتے ہیں کہ یار بزرگ کے سامنے ایسا نہیں ہونا چاہیے تو یہ معفل کس کیلئے کر رہے ہیں اللہ اس کے رسول کیلئے کر رہے ہیں نہیں کر رہے کیا اللہ کے نبی آپ کی آواز سن رہے ہیں نہیں سن رہے ایک شیخ کا عدب کر کے کہتے ہیں ابھی ذکر مت کرو شیخ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں تو اللہ کے نبی کا کوئی عدب آپ کے ذہن میں نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ ذکر کی معفل سے پبلک کیلئے کر رہے ہیں نہ اللہ کی پرواہ نہ رسول کی پرواہ اور ایسا ہے بھی ایک ناتخہ مجھے ملا کہلنا کہا کہ آج کے لئے ذکر کے اوپر بڑے مسئلے چل رہے ہیں میں نے کہا بھائی مسئلہ تو ہے آپ چھوڑ دو اس کو کہلنا کہ یقین کرے میں خود اس کو برا سمجھتا ہوں لیکن کیا کرے پبلک کی ڈیمانڈ ہے تو حقیقتا اب ناتخہ اللہ کیلئے شاید ہی پڑتا ہو میں نہیں کہہ رہا ہرے کیسا کرتا ہے اب پبلک کی ڈیمانڈ پر چلتی ہے بات پبلک کیا چاہتی ہے میزبان کیا چاہتا ہے کون سے ناتھ پڑھو کہ میزبان پھڑک جائے اور جیب میں ہاتھ دال گیا یہ تو انداز بھی مطلب مناسب نہیں ہوتا یہ پیسے لٹانے کا انداز ریاکاری تو ہی ہے بھرپور اور یہ انداز مطلب معیوب ہے کسی اور مقام پہ ہوتا تھا جو اب ناتخانی اگنز شروع ہو گیا یہ غلط انداز اگر آپ کو کسی کی خدمت کرنی ہے ایک لفافے میں ڈالیے جب ناتخان جا رہا ہے اس کے ہاتھ میں جیب میں پکڑا دے تاکہ بیچارے کی عزت بھی رہے اور اس کے دل میں لالج بھی پیدا نہ ہو ورنہ جہاں آپ نے پھیکا یہ قائد آدم صاحب یوں آئے اور ناتخان کہتا ہے اس شیر کو تین دفعہ پڑھو سوکن اٹھایا ہے وہ بیچارتا اس کو پڑھتا جائے گا پڑھتا جائے گا اہ ہوا ادھر سے نوٹ ادھر سے نوٹ کافی تڑی آن سے دیکھے گا ہاں کافی ہوا اس شیر کو بار او بار آپ نے اس کو یہ کاری میں امتلاح کیا